بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیات جماعت حشتم اس کا باب اول اور سبق نمبر ایک اشاریہ تین جو حفظ و ترجمہ سے متعلق ہے اس کے لیکچر نمبر دو میں خوش آمدید حضیر صلی اللہ علیہ وسلم آج کے جو حاصلات تعلوم ہیں کہ قرآنی دعا سورہ الباقارہ آیت نمبر دو سو چھاسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ طوحہ آیت نمبر پچیس تا اٹھائیس ماہ ترجمہ حفظ کر سکیں یہ علم کی بات ہے اور مسنون کلمات ماہ مفہوم یاد کر کے روز مرہ زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا سکیں یہ صلاحیت ہے اور اس حاصلات تعلوم کا پہلا حصہ جو قرآنی دعا سورہ الباقارہ کی ہے ہم اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے آج کے لیکچر میں عزیز طلبہ اکرام سبق سے پہلے آپ کے لئے دہرائی کے چند سوالات ہیں کہ دعا کسے کہتے ہیں کیا زیادہ دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ نراض ہو جاتا ہے جس طرح دنیا میں ہم کسی سے مطالبہ کرتے ہیں ایک دو دفعہ دعا کرتے ہیں یا کسی سے کچھ مانگ لیتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگنے پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں یا نراض ہوتے ہیں یہ آپ سے ایک سوال ہے کیا دعا ہمیں آزمائشوں سے بچا سکتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کس انداز میں دعا کرنے چاہیے تو یہ چار سوالات ہیں آپ کے لئے میں سازہ اکرام سے گزارش کروں گا کہ جلدی سے کمرہ جماعت میں ان سوالات کے جوابات طلبہ سے معلوم کریں پھر ہم چلتے ہیں لیکچر کی طرف حضرت طلبہ اکرام امید ہے کہ آپ نے ان سوالات کے جوابات اپنے اپنے سازہ اکرام کو بڑے ہمدہ انداز میں دیے ہوں گے اب چلتے ہیں حاصلاتِ تعالیٰ کی تفہیم کی طرف اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِبُ اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ ذَا دَعْنِ فَلْ يَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَا اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے بہت ہی قریب ہوتا ہوں اور جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں تو بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ مجھ سے دعا کریں وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ رہنمائی پا سکیں دعا کرنے کے بعد ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گے یاد رکھیں دعا کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک یہ کہ دنیا میں ہمیں اس کا فضل اللہ تعالیٰ کا نعمت ایک کیش پرائس میں مل سکتا ہے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے نواز دیا اور دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو زخیرہ کر لیتے ہیں اپنے پاس اور اس کا صلح ہمیں روزے قیامت دیں گے اور جب اس کا صلح انسان دیکھے گا کہ پہاڑوں کے برابر اس کی نیکیاں ہیں جو اس نے کی نہیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ یہ وہ میری نیکیاں ہیں جو میں نے کی نہیں اور اسی کی وجہ سے میں جنت میں اکتا رہا ہوں تو یہ کہاں سے آگئیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تُنہیں دنیا میں کی تھی لیکن میں نے انہیں قبول نہیں کیا مجھے اتنی اچھی لگیں تیرے الفاظ تیرا گڑ گڑانا مجھے اتنا اچھا لگا میں نے انہیں اپنے پاس محفوظ کر لیا اور زخیرہ کیا اور یہ آج تجھے پہاڑوں کی شکل میں جو ثواب دیکھ رہا ہے یہ وہ تیری دعاؤں کا صلح اس دن پشتائیں گے وہ لوگ جن کی دعائیں دنیا میں قبول ہوئی ہوگی وہ کہیں گے کاش یا اللہ دنیا میں کوئی بھی ہماری دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو یاد رکھیں دعا کی قبولیت کے دو طریقے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندوں کا کام یہ ہے کہ مجھ سے دعا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں اگر میں دنیا میں دیتا ہوں تو یہ میرا انعام ہے اور اگر میں اسے اپنے پاس زخیرہ کرتا ہوں تو یہ میرا عدل اور انصاف ہے اور اس کے بعد آپ کو ڈبل انعام ہے اس کے بعد دعا کی قبولیت کے اوقات کی ہیں ازان اور کامت کے درمیان ازان کے بعد اور نماز سے پہلے یہ دعا کی قبولیت کا بہترین ٹائم ہے قرآن مجید کی تلاوت کے بعد جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے آپ اس میں دعا کریں تو قبولیت کا ٹائم ہے سہری کے وقت روزے کی حالت میں زمزم پیتے وقت تحجد کے وقت شب قدر میں سفر میں سجدے میں عرفہ کے دن میدان جنگ میں اور بارش کے وقت یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ ان میں اگر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی دعا کو قبول کرے گے اور یہ وہ سارے کے سارے جو اوقات ہیں یہ احادیث سے اخذ کیے گئے اس کے بعد دعا کے عداب کیا ہونے چاہیے خلوصی نیت اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ نہ ہو کہ ہمارا دماغ کہیں اور ہو توجہ ہماری کہیں اور ہو نماز ہم پڑھ رہے ہیں خیالات کہیں اور ہوں اور ہمارا وجود جو ہے وہ مسجد میں ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے دعا کی ابتداء اور اختتام پر درود پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر دعا پڑے گا درود پڑے گا اس کی دعا جو ہے وہ جلدی قبول ہوگی اور اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنا اللہ تعالیٰ کی حمد و حسنا بیان کرنا آغاز میں اور قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنا پہلے اپنے لئے پھر دوسروں کے لئے دعا کرنا نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ دعا کے عداب ہیں ان دعا کے عداب کو اگر ہم ملہوزے خاطر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا یقینا قبول ہوگی عزیز صلی اللہ علیہ وآلہ جو ہمارے پاس صفحہ نمبر چھے پر موجود جو پہلی دعا ہے وہ ہے کہ قرآن مجید میں ایمان والوں کو قیمتی دعائیں سکھائی گئی ہیں اور یہ اقتباس جس میں آیت نمبر دو سو چھے سی سورہ الباقرہ کو ذکر کیا گیا ربنا لا تو آخذنا اے ہمارے رب ہماری گرفت نہ کرنا ہماری پکڑ نہ کرنا ان نسینا اگر ہم بھول جائیں جو ہمارے اوپر فرائض احکامات لاغو کیے گئے ہیں اگر ہم بھول جائیں تو ہماری گرفت نہ کرنا او اختانا یا اگر ہم اس میں خطا کر دیں ربنا ولا تحملالینا اسرن یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا کما حملتا ہوا للذین من قبلینا جو بوجھ آج سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تو ایسا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت اللہ نبی یا اللہ جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت سکت ہی نہیں ہے وہ بوجھ بھی ہمارے اوپر نہ ڈالنا ہم کو معاف کر دے ہم سے درگزر کر اور ہم پر رحم کر دے انتا مولانا تو ہی ہمارا کارساز ہے فانسرنا علا القوم القافرین کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یہ وہ دعا ہے جس کے مطالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ سے پہلے یہ کسی نبی کو بھی یہ دعا نہیں دی گئی یہ آیت کسی پر نازل ہی نہیں ہوئی اور عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس خزانے میں سے مجھے یہ دعا دی گئی تو یقیناً اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے تو رات کو سونے سے پہلے جو اذکار ہوتے ہیں رات کے اذکار میں سونے کے یہ دعا اس میں شامل ہے تو ہم اس کو روز مرہ زندگی میں اپنا معمول بنا کر یقیناً اس سے بہت سے فوائد حاصل کر سکتے سبق کے بعد اب آپ کے لئے سرگرمی ہے کہ طالبہ دو دو کی جوڑیوں میں اس دعا کو زبانی یاد کریں اور ترجمہ ایک دوسرے کو سنائیں آپ نے سمجھانا ہے کہ اس دعا میں ہے کیا کس چیز کا ہم سے مطالبہ کیا گیا یا ہم کس چیز کا مطالبہ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے دو دو کی جوڑیوں میں ایک دوسرے کو یہ دعا سمجھانی ہے امید ہے کہ آپ نے بڑے ہی امدانداز میں اس سرگرمی کو مکمل کیا ہوگا اور آپ نے سیکھ لیا ہوگا اور یقیناً اس کو یاد کیا ہوگا اور اس کے بعد آپ یقیناً اس کو اپنی روز مرہ زندگی کا معمول بنائیں گے اب آپ کے لئے گھر کا کام ہے کہ طالبہ والدین کی مدد سے اس قرآنی آیت کو زبانی یاد کریں گے اور کلم بند کریں کہ اس آیت مبارکہ میں کتنی چیزوں کی دعا کا مطالبہ کیا گیا ہم نے کون کونسی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگئی ہیں اور مفسیرین یا کسی کی تشریح جو اس آیت کی تشریحات جو لکھی گئی ہیں آپ اس میں دیکھیں کہ کون کون سی تفسیر لکھی گئی ہیں کون کون سے فوائد ہیں آپ ان کو کلم بند کر کے مکمل مضمون تیار کریں تاکہ دوسرے لوگ آپ کے مضمون سے فائدہ اٹھا سکے عزیز طلبہ اکرام اعادہ ہے کہ دعا بھی عبادت ہے ہم نے یہ پڑھا دعا کی قبولیت کے تقریباً چودہ اوقات ہیں جب ہم اپنے لئے دعا کریں تو دوسروں کے لئے بھی دعا کریں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر ہم دوسروں کے لئے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ اس بندے کے لئے اب آپ دعا کرو کیوں ہم کسی کے لئے دعا کریں ہمارے لئے کون کرے گا تو وہ فرشتے ہمارے لئے دعا کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے ہم پہ رات کو سونے سے پہلے سورہ الباقرہ کی آخری دعایات کی تلاوت کرنی چاہیے جو کہ ہم نے اس سبق میں پڑی ہیں حضیر صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے سورہ الباقرہ میں موجود دعا کو پڑھا انشاءاللہ کل سورہ تاہا میں موجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھیں گے اور لیکچر کے آخر میں آپ کے لئے لیسن پلین ہے اور ورکشیٹ ہے آپ اس کو ڈاؤنلیڈ کر کے مزید اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ